اور میں ارز کرتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں ہم حضور جیسے حضور ہم جیسے میں کہہ سرکار نے فرمایا ابھی تو اندہ رب بھی ہوا یوتیمونی ویس کینی میں روز رات اپنے رب کے پاس جاتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا ہے میرا رب مجھے پلاتا ہے رب اپنی شان کے مطابق کھلاتا اور پلاتا ہے میں نے کہا جناب جسے اس کا رب کھلائے اور پلائے چار سال مجرسے میں دال کھانے والا ان جیسے کیسے ہو سکتا ہے سرکار نے فرمایا عمر فاروق جس رسے سے آ رہے ہوں شیطان رسطہ بدل لیتا ہے اگر عمر فاروق آ رہے ہوں سامنے شیطان آجے شیطان رسطہ بدلنا پہ گا عمر فاروق نے کبھی ساری عمر کہا میں حضور جیسے حضور میرے جیسے نہ میں نے کہا جناب جس کو دیکھ کر شیطان رسطہ بدل لے جب وہ نبی جیسے نہیں ہو سکتا تو جس پر ہر وقت شیطان سوار رہتا ہو وہ نبی جیسے کیسے ہو جائے گا حضرت جابیر کے گھر ہنڈیا پک رہی تھی خندق کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے کر گئے حضور نے اپنا تھوک مبارک لعب دہن حضرت جابیر کی ہنڈیا میں ڈالا ہزار بندے کو کھانا کافی ہو گیا کھانا ہزار بندے کو کھانا کافی ہو گیا ہزار بندے کو کھانا کافی ہو گیا میں نے کہا مولوی صاحب آپ کی بیگم صاحبہ نے یہ علماء اہل سنت اس سے مراد نہیں یہ تو عاشقان مصطفیٰ ہیں یہ تو جڑا گروہ مراد ہے تو ہنو پتہ ہے میں کہا جنہیں تسی اپنے ورگاہ حضوروں کہن دیو نا تو ہڈی بیگم صاحبہ نے پکائی ہوئے ہنڈیا ذرا جا کے تھوکے بخوا دیو ذرا آپ تھوک کر دکھا دے بیگم صاحبہ نے ہنڈیا اٹھا کر آپ کے سر پر مار دی ہے انہیں کہنا ہے تبلیغی جماعت والے مولوی جی میں انہیں میند رہا پکائی تسی آنکھے پر تھوک دے ہو کہ میں کہا مولوی صاحب جڑا مسنا تسی گھار میں گنڈی لو نہیں ملوا سکتے باہر آکے عاشقانوں کہ میں مروا لوں گے عاشقانِ مصطفیٰ حضرتِ اللہ حضرتِ یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بن گئے لوگ کہتے ہیں اگر نبی کو علم غیب تھا تو یعقوب علیہ السلام انہوں پتا کیوں نہ لگا کہ میرا بیٹا یوسف مصر کا حکمران ہے روتے کیوں رہے میں کہا یعقوب علیہ السلام کا رونا نظر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا بادشاہ بننا نظر کیوں نہیں آتا وہ تو مصر کے بادشاہ تو انہوں نے خود کیوں نہ خط لکھا خود کیوں نہ کوئی ڈاکیا بھیجا خود کیوں نہ ایلچی بھیجا خود کیوں نہ بھیجا وہ رب کی حکمت تھی نا خود کیوں نہ بھیجا اور جب بھیجا جب یہ پتا چلا اور یہاں پر میں عرض کرتا ہوں کہ حضرتِ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان سے ملنے کے لیے کہ ہمارے صوفیاء ایک یہاں پر نکتہ بیان کرتے ہیں کہ حضرتِ بنیامین نال گئے سنہ آشکو لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگان والے ہو سنی علماء سنی علماء تشریف فرمانے صوفیاء اکرام ایک سنی علماء تشریف فرمانے صوفیاء اکرام ایک نکتہ بیان فرمان دے رہے وہ کہہ دیں تھے تو یوسف علیہ السلام دے پھراؤ نا نو ملن گئے نا تے حضرتِ بنیامین ساتھ تھے تے حضرتِ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھنا تھا اپنے پاس رکھنا تھا کیا کیا پیالہ ان کے سامان میں رکھوا دیا پیالہ سامان میں رکھوایا فرمایا تلاشی لو تلاشی لی گئی جس کے سامان سے پیالہ نکلا بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا فرمایا اس کو شاہی محل میں ٹھہرا دو خدا نہ خاصتہ اگر چور ہوتے چور کی سزا تو جیل ہوتی ہے حضرتِ بنیامین کو شاہی محل میں ٹھہرایا گیا سنیوں آج کو علماء اکرام سنیوں آج کو اسی طرح ہمارے صوفیاء بیان فرماتے ہیں رب فرمائے گا میدان محشر میں ان کے سینوں کو چیک کرو بلا تشمیح و تمثیر یوسف علیہ السلام نے فرمائے سامان کو چیک کرو جس کے سامان سے پیانا نکلتا ہے اسے شاہی محل میں ٹھہراو بلا تشمیح و تمثیر رب فرمائے گا انسانوں کے سینے چیک کرو میرے فرشتوں ان کے سینوں کو چیک کرو جس کے سینے کے اندر سے محبت رسول کا پیانا نکلتا اسے میری جنت کا محمان بنا دو محبت رسول کا پیانا نکلتا ہے